ادھار بھی وہ دیکھئے کس طریقے سے ایک ایک کر کے لیتا ہے کیونکہ کسی ایک کے یہاں سے اتنی بڑی رقم ان کے لیے جو 40,000 تھا وہ بہت بڑی رقم تھی تو آسکنگ 1000 فرنکس فرنکس کیا ہوتے ایک مدرہ ہے جو اس سمیں فرانس میں چلتی تھی جس سمیں یہ چپٹر لکھا گیا تھا تو وہاں کی مدرہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ کسی سے تو اس نے 1000 فرنکس لیے 500 فرنکس پانچ سو فرنکس اس نے کسی دوسرے سے ادھار لیے 5 لویس ہیئر لویس کیا ہوتا ہے ایک کوئن ہوتا ہے ایک سکہ جو 1640 سے 1793 کے بیچ میں لگوک 1640 سے لے کر کے 1793 کے بیچ میں فرانس میں چلتا تھا تو اس کے لیے 5 لویس ہیئر اس نے پانچ لویس یہاں سے 3 لویس دیئر 3 لویس وہاں سے لیے تو اس طریقے سے اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے علاگلہ کے لوگوں سے بھرو کیا ادھار لیا he gave notes سب کو رسید دی took up reunions obligations reunions obligation کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک جو reunions کا مطلب بیناز کاری obligation کا مطلب ایک طریقے کا آپ سمجھ لیجئے قرار اور اسے پتا تھا کہ آج میں یہ جو قرار ان سے کر رہا ہوں جو میں لکھت میں ان کو دے رہا ہوں جو بیاج پہ میں یہ لے رہا ہوں یہ سب مجھے برباد کرنے والا ہے dealt with users users ہوتے ہیں رسود کو جو چکر بردی بیاج پہ پیسہ دیتے ہیں ان سے بھی سودے واجی کی and all the race of lenders ادھار دینے والے ہر آدمی کی جس طریقے کی جو جاتی ہوتی ہے ادھار دینے والوں کی اس طریقے سے اس نے سودہ کیا یعنی کل ملا کر کے اسے بچے ہوئے پیسے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی کسی سے کچھ کہہ کے کسی سے زیادہ بیاج دے کر کے تو اس طریقے سے اس نے پیسے کی ببستہ کری he compromised all the rest of his life he compromised اس نے سمجھوتا کیا all his life اپنے پورے جیوان میں رشت بڑا جوکم اٹھایا اور جوکم اس بات کا بھی اٹھایا signing a note without even knowing note بھی اس نے sign کیا یعنی جب اپن پیسہ لیتے ہیں تو وہ sign کرواتے ہیں تو اس نے بھی وہ note sign کیا یعنی اس کارگج پہ without even knowing whether he could meet it کہ کیا وہ باستہ میں اس کو کر سکتا ہے جس سرطوں کے ساتھ وہ sign کر رہا ہے کیا وہ اسے بعد میں پورا کر سکتا ہے یہ بھی اسے نہیں پتاتا لیکن تب بھی اس نے وہ sign کی ہے کیونکہ اس نے اسے اس پیسے کی ضرورت تھی by the prospect of all the physical privation by the prospect prospect مطلب آسا of all the physical privation physical ساریرک روپ سے و پرائیویشن اسویدہ and moral tortures تو ساری ساریرک جو اسویدہ تھی اس کو بھی اس نے سویکار کیا moral torture دماغی روپ سے بھی اسے پرطارٹ کیا گیا اس کو بھی اس نے سویکار کیا that he was to suffer تو اسے پتا تھا کی اب اسے پریشان ہونا ہے he went to get the new necklace he went to وہ گیا to get لینے کے لیے the new necklace laying upon the jeweler's counter 36,000 francs اور اس نے jeweler کے counter پہ جا کر کے 36,000 francs رکھ دیئے کیونکہ اس نے 40 کا کہا تھا bargaining کر کے وہ 36 تک آ گیا تھا when madam loizel took back the necklace اور یہ جو necklace تھا اب اس necklace کو لے کر کے وہ کہاں جائیں گے madam loizel کے پاس جائے گا اور loizel سے کہے گا بھئیہ تم یہ forestier کو دے جاؤ تو when madam loizel took back the necklace جب madam loizel necklace کو لیتی ہیں سوری باپس کرتی ہیں تو madam forestier said to her تو madam forestier اس سے کہتی ہے یہ بھی ایک answer میں پوچھا جائے گا with a chili chili کا مطلب کیا ہوتا ہے تھوڑی اداسین تا دکھاتے ہوئے روخہ پن دکھاتے ہوئے manner تو تھوڑے اداسین ڈنگ سے روخے پن کے طریقے سے وہ کیا کہتی ہے کہ you should have returned it sooner تو میں یہ جلدی لوٹا دینا چاہیے تھا should have i might have needed it مجھے اس کی آوشکتہ پڑھ سکتی تھی تو بس تھوڑا سا وہ روخے پن سے یہ کہتا ہے کہ بہت دن رکھ لیا تم نے اگر تم جلدی لوٹا دیتے تو مجھے اس کی آوشکتہ پڑھ سکتی تھی she did not open the case لیکن وہ اتنی دنوان تھی کہ اس نے اس case کو کھول کر بھی نہیں دیکھا کہ اس میں یہ کیا رکھا ہے چونکہ ان کے پاس case تو تھا ہی تو اس نے اسی case میں رکھ کر کے وہ واپس دے دیا اس کے بعد آگے دیکھئے she did not open the case کہ اس نے case کو کھولا بھی نہیں as her friend had so much feared جیسا کہ اس کی جو دوست تھی وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی if she had detected the substitution what would she have thought اسے کیا لگ رہا تھا کہ if she had detected the substitution substitution کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک بستو کے استان پر کوئی دوسری بستو رکھ دینا کہ یدی اس نے اس بدلی ہوئی چیز کو detect کر لیا یعنی اس نے اگر اس بدلی ہوئی چیز کو پہچا لیا what would she have thought تو یہ کیا سوچے گی what would she have said تب یہ کیا کہے گی اور would she not have taken میڈم لویزل for a thief would she have not taken کیا وہ نہیں مانے گی میڈم لویزل کو for a thief ایک چور تو اتنی باتیں میڈم لویزل کے دماغ میں آگئیں کہ کہیں اگر اس نے اس باکس کو کھول کر کے دیکھ لیا تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی کیا کہے گی اور کہیں یہ مجھے چور تو نہیں مانے گی دیئر آفٹر دیئر آفٹر مطلب اس کے بعد پھر تتپس چار میڈم لویزل نیو میڈم لویزل نے جانا the horrible existence of the needy horrible existence درابنی کی استطی of the needy یعنی کنگالی کی تو جو اس کے بعد کیا ہوا کہ میڈم لویزل نے جو درابنی استطی کنگالی یعنی جو گریبی کی استطی ہوتی ہے درابنی اس کے بعد میڈم لویزل کو اس سے سامنا کرنا پڑے گا سی بھور ہر پارٹ however with a sudden heroism however حالانکہ with a sudden heroism بڑے ساہس کے ساتھ that dreadful debt must be paid dreadful debt یعنی یہ جو کشتکاری کرج تھا must be paid ادا کیا گیا she would paid اس نے وہ اس کو ادا کرے گی they dismissed their servant اس کے لئے اس نے کیا کیا دونوں نے مل کر کے کہ they dismissed their servant سب سے پہلے انہوں نے ان کے جو نوکر لگے تھے گھر میں وہ اٹھائے کیونکہ اب انہیں اتنا سارا پیسہ جو اکٹھا دیا ہے تو اس کے لئے saving کرنی ہوگی اور تب ہی اتنا سارا جو ادھار لیا ہے وہ چھکایا جائے گا تو پہلے تو اٹھارہ ازار جو ان کے ادھار لیے گئے تھے تو اس کے لئے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو نوکر تھے وہ اٹھائے they changed their logins دوسرا ان کا جو نباس تھا رہنے کی جو جگہ تھی پہلے وہ کسی مہنگی جگہ پہ رہ رہے تھے تو انہوں نے اس کو بدلا they rented ایک گیرٹ under the roof انہوں نے ایک چھوٹی سی گیرٹ گیرٹ کہتے ہیں اٹاری کو ایک اٹاری لی چھت کے نیچے ایک سامانی سا کمرہ ہوتا ہے تو وہ لیا جو کم پیسے کا تھا she came to know what heavy housework meant آج اسے پتا چلا کہ باسطہ میں گھر کا کام کتنا heavy ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک تو اس کے انہوں کر آتے تھے تو وہ کر جاتے تھے تو she came to know آج اس نے جانا what heavy housework meant کہ گھر کے بھاری کام کا مطلب کیا ہوتا ہے and the obvious cares of the kitchen obvious cares مطلب گھنونہ گھنونے طریقے سے پرواہ کیسے کی جاتی ہے کیونکہ کچن میں برطن بھی ساپ کرنے ہوتے ہیں کچن کو بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ سارا کام اسے گھنونہ لگتا she washed the disease اس نے تستریوں کو دھویا using her dainity fingers dainity مطلب کومل دیکھیں اگر dainity word کھانے کے لیے use کیا جاتا ہے تب اس کا حرط ہوتا ہے swadhist لیکن اگر یہ اس نے ہاتھ کے لیے use کیا ہے تو کومل مردو کے لیے بھی use کیا جاتا ہے تو using her dainity fingers and rosy nails اس کے جو گلابی ناکھون تھے اور جو کومل کومل انگلیاں تھیں اس نے برطن بھی ماجے on greasy pots and greasy کا مطلب کیا ہوتا ہے چکناٹ بھرا جیسے کہتے ہیں نہیں grease کہتے ہیں تو greasy pots اس نے جو چکنے چکنے برطن تھے وہ بھی ساف کرے and pins pins تبایا کڑائی تو ان چیزوں کو اس نے اپنے ہاتھ سے ساف کیا she was to the soiled lining soiled مانے گندہ دھول سے برا lining ایک طریقے کا سنکہ مانا کپڑا ہوتا ہے تو اس نے گندے کپڑوں کو بھی دھویا the shirt shirt کو بھی دھویا and the disc clothes اور جو کھانے کے plate کے ساتھ جو تستریوں کے ساتھ جو کپڑا لگا رہتا اس کو بھی دھویا which she dried upon a line which she dried جس کو اس نے سکھایا upon a line ایک رسی کے اوپر she took the slopes down the streets every morning and carried up the water وہ نیچے slopes کا مطلب کیا ہوتا ہے جھونٹا melon جسے اپن لوگ گھر میں جھوٹن کہہ لیتی ہیں یا رسوی کا جو گند پانی ہوتا ہے تو she took the slopes down to the streets گھرو جانا اس گند پانی کو لے کر جمین نیچے آتی گلی میں every morning and carried up the water اور پانی اوپر لے جاتی stopping for breathe at every landing اور ہر جگہ اسے بار بار سانس روکنی پڑتی and dressed like a woman of the people and dressed اور پوساک پہنتی like a woman of the people woman of the people کا مطلب ہوتا ہے جیسے گھر کی کوئی نوکر ہوتی ہے تو اس طریقے کے نوکرانی کے طریقے کے کپڑے پہنتی she went to the fruit area the grocer پساری کے پاس جاتی یعنی پہلے نوکر جاتا وہ سامان خرید کے لاتا آج وہ سودے وازی کرتی بدہ ہیمپیسنس کا مطلب ہوتا اسسسٹ تا کے ساتھ ڈیفینڈنگ ہر میزریول منی اور یہ سب کچھ وہ کائی کے لیے کرتی ڈیفینڈنگ بچانے کے لیے ہر میزریول منی اس کا جو قیمتی پیسہ تھا اس کو بچانے کے لیے کرتی شو بائی شو تو بلکل جیسے ہم کہتے ہیں پائی در پائی تو ایک ایک سکھے کے لیے وہ بارگین کرتی every month they had to meet some notes notes کا مطلب bill تو ہر مہینے کوئی میں کوئی کا bill آ جاتا کہ اس مہینے ان کا چکانہ ہے اس مہینے ان کا چکانہ ہے every month they had to meet اس ملنا پڑتا some notes کسی bill کے ساتھ renew others پھر کسی دوسرے کے ساتھ opt in for more time اور یہ ایسے پرابت ہوتا جاتر سمجھ ہر husband اس کے جو پتی تھے جس کا بیچارے کا کوئی دوست نہیں تھا تو یہ اس کہانی سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ چھوٹی سی جو اچھا ہوتی ہے یعنی آپ کی حیثیت اس اچھا کے لائق نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ جو فلس پیرادیز کرتے ہیں جو مرک تاکی آپ بلاسائیں کرتے ہیں تو ان سے کبھی کبھی کتنا غلط ہو جاتا ہے کہ پوری جندگی برباد ہو جاتی ہے تو وہ اس میں اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے ہر husband worked in the evening اس کا جو پتی تھا وہ رو جانہ سام کو محنت کرتا making up payments accounts اور وہ کیا کرتا جو بیاباری لوگ ہوتے ہیں ان کے account clear کرتا دن بر جو بکری ہوتی سام کو چڑھا دیتا ہوگا and late at night he often copied minutes scripts five source a page اور رات کے سام minutes script کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ سے لکھنا لوگوں کے لیے ہاتھ سے لکھتا تھا کتنے for five source a page ایک پیج کے پانچ سو لے کر کے this life lasted ten years اس طریقے کا دونوں کا جو جی بن تھا میڈم لویزل نے بھی اس کے لیے بہت محنت کری اور اس نے بھی بہت محنت کری اور یہ جو جی بن تھا وہ ان کا لگ وقت دس سال تک چلا at the end of ten years اور دس سال کے جب انت آیا they had paid everything ریٹس مانے در کے ساتھ آف یوزری رسوط کھوری بیاج بیاج پہ چکر بردی بیاج یہ لگا کر end the accumulation of the compound interest accumulation مانے امبار 18 یار تو انہوں نے لیا تھا اور بعد میں نہ جانے کتنا اس کا بیاج دیا ہوگا اس کے لیے لگا امبار of the compound interest چکر بردی بیاج کے دھیر کے ساتھ یہ سارا پیسہ انہوں نے باپس کیا جو میڈم لویزل بیوٹی تھی میڈم لویزل چارمنگ تھی آج میڈم لویزل کیسی ہو گئی ہے کہ میڈم لویزل لگ ڈ ناؤ یعنی اب میڈم لویزل بوڑی ہو گئی یعنی دسی سال میں ایک گریب گرہنی بن گئی جس میڈم لویزل کے سپنے یہ رہتے کہ میں تو بیووٹ کے لیے دنیا میں آئی ہوں آج وہ گریب گرہنی بن گئی مجبوت کٹھور کھردری بال اس کے اومصدار ہو گئے جو سلکی بال ہوا کرتے تھے کبھی آج وہ اومصدار ہو گئے ترچی ایڈ ریڈ ہنڈ ہاتھ اس کے لال پڑ گئے وہ جو جو سے